دیر رات بیچ ہے نوٹھا بستر سے پہنچا شوڑی اور کرنے حساب بیٹھا بنے رزلہ لے کی شراب بیٹھا ٹوٹے کتنے آج تک یہ گننے میں خواب بیٹھا فرق پڑے کیا بچی ہوئی حسرت سے سوچتا میں کسرہ سے ڈھونے جواب بیٹھا سوالوں کے حل ملے شائری میں لفظت لکھے جیسے لکھنے کتاب بیٹھا کیا میں اصلی ہوں کیا میں جالی ہوں کیا میں علم کا خزانہ یا خالی ہوں کیا میں فیض ہوں یا شائری میں سالی ہوں کیا تو ابھی پہلے امی سے جازت لکھا امی میں جا رہا ہوں کل نیچرل کوئی ایڈٹ نہیں ہو اور یہ ہم نے ایک اپنا دستانہ پھیک جاتا راستے میں ابھی تو اس کے افتتاہ بھی نہیں کیا میں نے اور یہ ابھی سے گر گیا تھا تو یہ ہم نے ڈھونڈ لیا تازہ صورتہ لیا کہ ابھی ہمیں جانے پہلے نماز پڑھیں میں پجھر کی نماز پڑھ کر پھر سفر سٹارٹ کریں گے اگر یہ آگے پریکٹ کریں گے بس 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 کو ایک کو جرہا سفر کرو آگیا بسم اللہ یہاں نماز پڑھی ہی بھئے ہم لوگوں نے یہ ہمارے تھے دانے نے برا حال کیا ہوئے تو دانے کو اگنور کرو بال میرے بہت زیادہ وحیات ہوئے تھے اس لئے میں نے یہ سر پر کبڑا بان لیا دوسری اپ ڈیٹی ہے کہ ابھی ہم روپے میں مواج موڑ پر ناشتہ کرنے کے لئے ناشتہ کر کے پھر جو بائک ہم چلائیں گے نا انجوائے کرنا سفر انشاءاللہ اور یہ نیاب ہونے پیسے والے لوگ یا لیٹس ڈیلیبری پہ آتا ہے اوہ مائی گوڈ چیک کرو ڈیپی لڑکے کی لیڈیز این جڈوین پراتے آگئے چاہ آگئے اب ہم یہ ناشتہ کر کے فوراں بھاگنے کی پڑھیں گے ہلکا بھلکا ناشتہ ہے برکل سویٹ سا آپ کے بھائی جیسا ہم بھی سویٹ ہمارا ناشتہ بھی سویٹ شوٹ شاکہ ہاتھ جب کھا لے دیکھ لے پوچھ وہ کا ہے لینس لینس بھی میں تھا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ اب ہمارا سفر شروع ہوگی ہے انشاءاللہ آپ پوائن پہ رکھیں انشاءاللہ 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 ابھی تک جو آپ کو رستہ میں دکھا رہا ہوں یہ فلکل سیدھا سیدھا رستہ میں کوئی پہاڑ نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے سوڑ پر بائک چلانا سیدھا سیدھا سرورڑ ہے اور یہاں پر ایک بائک چلا رہا ہوں ہمیں ہلکی ہلکی سی میٹی بیٹی سی دھوپ آ رہی ہے اور ماشاءاللہ ہمیں تو سورج دکھے نکلتے ہوئے کیا بات ہے سن رائز دکھے ہمیں اور ابھی تقریباً لمبی مشکرت کے بعد ہم ہاکس بے فش پوائنٹ تک پہنچ گئے اب یہاں سے پانچ منٹ کی ڈرائے پہ پھر ایک روڈ آئے گا جو سیدھا مبارک بلے جائے گا بٹ آج میرا موڑ کچھ اور مبارک بلے سے پہلے بھی ایک جگہ ہے ایک و بیچ کے نام سے تو وہاں بھی ہم ٹرائے کریں گے جانے کی سینے سے مین روڈ پہ چڑھ گئے جہاں سے ہمیں جائیں گے کہاں پر مبارک بلے جائے روڈ پہ جہاں سے مین روڈ پہ مبارک بلے جب چیزہ تو نہیں ہے کھٹیا رستہ ہے اچھا رستہ نہیں ہے تو وہاں سے ہم نکلیں گے مبارک بلے بائی دعوی جتنی پیشتی میں نے اس روڈ کی کی تھی جب میں نے اس روڈ کو دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئے بائی جہاں تک نظر چاری تھی میری روڈ بلکل ساف سترہ پکہ بنا ہوا تھا اور پھر یہاں سے آگئے گا جو سفر میں نے بائیٹ چلائی تو اس بات بائیٹ چلانے میں بھی مزہ آ رہا تھا کیونکہ ساف سترہ روڈ بلکل سیدھا سیدھا کہیں کوئی ٹینشن والی بات تھی ہی نہیں تو ابھی ہم نے چیک پوسٹ ٹروز کرنا ہے پاکستان کوزگارڈ کیونکہ اس سارے علاقہ آرمی گاہت میں ہاں بھئی آگیا اشارہ آگیا بلاو آگیا یہ ہم نے گاڑی لگائی سائیڈ پہ پتہ نہیں کیا بات ہے انتنی خاص پہنچائد نہیں تھی بس وہ ویڈیوز چیک کر رہے تھے کیوں بنائی ہے تو یہ ویڈیو وگرہ ڈیلیٹ کروئی تو ہم نے کر بھی تھی اور وہ کلپس میں نے بھی ڈیلیٹ کر دی میں نے بھی ڈالی نہیں اچھی بات نہیں ہے اب میرے خیال سے دو کٹ چھوڑ گئی جو تیسرا کٹ ہوگا وہ شاید ایکوہ بیچ کا ہے یہ جو آن روڈ یہ جا رہا ہے مبارک فلیج اور یہ جو آف روڈ یہ جا رہا ہے ایکوہ بیچ کی طرف تو رسک تو لینا چاہیے بھائی زندگی میں رسک ہے تو عشق ہے علیہ یہ روڈ بہت زیادہ آف روڈ ہے اس پہ گاڑی جالانے میں بیسے ہی ڈر لگتا ہے مگر کیا کرے خطروں کے کھلاڑی ہم بیسے ہی اسے کم زور مت سمجھو اکل سے کام لو وہ پوری دنیا سے کرے ڈٹ کے مقابلہ وہ سامنے سے کھڑی کرے مشکلوں کا سامنا امید زندہ ہے ابھی میری جیت کی یہاں تا دے کے آنے والی بھی امید تھی پرپس لے کے چلے جذبہ رکھیں بھی کے اندر غلام نہیں ہم اس وقت کے سکندر اصل فوشل ایشوز پہ نہیں کرتا بات کوئی برم رکھے بیٹھیں گے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مسئلے سب سناتے حل کوئی نہیں بتاتا یہ نوجوان ہم لوگ ذرا جب یہاں پر آئے ہیں ایڈوینچر کرنا ہے یہ جگہ دیکھتا ہے چیک کر رہا میرے سار کے اپر بادل دیکھ رہا مطلب 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 دانے نے بہت تنگ کیا ہو گو پرو گو پرو کی سیٹنگ دیکھ رہا کوئی سبنا دورا نہیں ہے بھائی اوہ تھکانے والے سپر کے بعد یہ جو پانی ہے جو بالوں کی پوری حال ہے تھے ہے یہ سب کی مہربانی ہلمٹ ہے اور ہلمٹ کے عجل سے بال میرے خراب ہو زیادہ اور اتنا ساپ بھی جب اتنی خواری کے پاس بندہ یہاں پر آئے اور نہ آئے نا تو پھر یہاں آئے کیوں تھے آئے کیوں تھے یہاں پر جب نہ آنے ہی نیدہ تو لاس ٹائم کے مبارک ویلیج میں اور اب کے مبارک ویلیج میں زمین آسمان کا برگہ کیونکہ لاس ٹائم یہ پانی بہت پیچھے تھا اور وہ جو پتر اندر ڈوبے میں وہاں پہ تقریبہ نمنا رہے تھے یہ بادل کا بیوز ہے مطلب نہانے کے ہی دل کر رہا ہے اور انشاءاللہ آپ ہی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ سمیر جذباتی ہوگا اور یہ اس نے جے گٹو تارنی ارباد کو دینی ارباد بولے گا یار مجھے بھی نہانے پھر رکھ دیں گے ہم اسی اللہ والے تو ہیں ہم ملنگ لوگ ہیں یہاں سے کوئی پتہ نہیں ہے پانی جذباتی بھی ہو سکتا وہ دیکھ ہوئی تب بلا رہا ہے پانی آ جاؤ وہ جو آپ کو پاڑ نظر آ رہا ہے وہ اسے چرنہ ایلینڈ کہتے ہیں اور وہ تقریبہ یہاں سے کافی دور ہے لانچ وغیرہ جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک اور اس کے الیکشش کے ہیں اگر یہاں تک آئے ہو تو وہاں تک بھی چلے ہوں ہم لوگ لوگ ہم یہاں آئی ہیں یہاں پر آنے کے بعد پانی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی سیریس ہو سکتا ہے یہ پیچھے دیکھ رہو لوگ یہ لگے میں فل ملنگ نار دبا کے گھر میں پانی نہیں ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں تقریباً 6-8 مہینے پہلے آئے تھے چھے-8 مہینے پہلے جب ہم یہاں پہلے یہاں جیلی پیشت کا امبار لگا ہوتا گھڑوں جیلی پیشتی یہاں پر اور اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈی آئی بھی بیچ ہو رہا ہے اور پانی بہت زیادہ چڑھا ہے اور یہ آج ہی کھلاو بیچ کل سے بند ہے دیکھ رہو نصیب دیکھ رہو ہمارے مگر ہم ایکوہ بیچ بھی گئے اور انتہا قسم کا گٹھا ہاں گٹھا بھی جائے ایکوہ بیچ پہلا تو یہ جو جس جگہ ہم آئے میں وہ جگہ بہت کھول ہے اور دوسرے جو موسم بنا بنا یہ اس سے زیادہ کھول ہے سارے پیسے موسم لے گیا بھائی دستے آشی یہاں پر بھی مطلب آ جاتے ہیں تو یہ سب کر کے جاتے ہیں دیکھ رو خواتین و حضرات سینئے ہیں کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ہم صبح پانچ بجے کے اپنے گھر سے نکلے میں اور ابھی تک رہے ہیں ہم صبح پانچ بجے کے اپنے گھر سے قریبا کوئی دس سوہ دس کا ٹائم ہے تو انشاء اللہ گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ ایک انف ایک بجے تک گھر پہ ہوں گے ہم انشاء اللہ بہت ہی وی آئی پی راستہ تھا بائی دعوی ہم نکلے تو روڈ ٹریپ پہ ہے تو روڈ ٹریپ پہ ہم آپ کو روڈ کے مناظر ہی دکھائیں گے کہ کیا سین تھے روڈ کے بڑھ جب یہاں پر آئے ہم سمندر دیکھا ہے اللہ کی ہی لے بلتا اور ابھی دھوپ میں تپیش بہت زیادہ ہے تو یہ اچھا ہے ہم نے جیکٹ بھی پہنی دستانی پہ اور ہلمٹ بھی ہے دیکھ رو سب شش کے پورے لڑکے یہ دستانے لیے تم نے وہ اور ہماری گاڑی پہ لگاو ہے ہلمٹ اور وہ ہوئی اپنی پرانی گاڑی ہے تو ہماری گھر تک آگئے ہمی مو دھو رہی ہے اور یہ میرے میں نے شوزوں میں بہت سے بہت ہی بہضیتا ہوں اور بہت سے میری ممی ایسے دھو دیکھا یہ دیکھا کہ ماں ہوتی ہے ماں کی ہونے کا بس خائدہ ہے